اس سے بلڈ جو جی میم ٹھیک ہے یہاں پہ بلڈ جو ہے یہ پورے اتنے ایریا میں وہ پہلا پہلا ہے وہ وائٹ کلر میں ہوگا یہاں پہ یہ نارمل ایریا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پیشنٹ کو اسکیمک اٹیک ہوا ہے یا اسکیمیا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اگر اس کا اس ایریا کا ہے اسی ایریا کا ہی آپ لگا لیں تو وہ اس ایریا میں ہم لوگوں کو صرف فوکل اتنے جتنے ایریا میں اس بلڈ کی سپلائی اکلوڈ ہوئی ہے اس ایریا میں ہمیں اور وہ اتنا ہی بلیک نہیں ہوگا وہ گری کا شیڈ ہوگا جو بلیک سے تھوڑا سا کم کہہ لے ہوگا گری سے زیادہ لیکن بلیک سے ان بیٹوین مطلب ان دونوں میں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح تو پھر ہم اگر انفارٹ کو دیکھیں تو ہی وینٹریکلز میں بھی بلیک ہے سائڈوں پہ بھی یہ CSF ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہنے کہ تو ہم اس کو بھی انفارٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس پرٹیکلر ٹیریٹری کو جب دیکھتے ہیں اور پھر پیشنٹ کے سیمٹمز اس کے ساتھ جو ہم انکلائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لیپ سائیڈیڈ اگر ہے تو رائٹ سائیڈ برین میں کوئی کوئی انفارٹشن ہے یا کوئی نہ کوئی ایشو ہوا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے جی میم اس لیے کوئی بھی ٹیسٹ ہو اس سے پہلے پیشنٹ کی ہسٹری لینا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کل ہم لوگ اس کی دیکھ رہے تھے ریپورٹ ریپورٹ میں میں نے آپ کو کوئی بھی ریپورٹ آپ نے اگر پڑھنی ہے اور اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس میں ایکچول ہے کیا تو سب سے پہلی چیز آپ کا انیٹمی پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے انیٹمی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو اس فورمن سے کونسی آٹری پاس کر رہا تو اس میں کیا ہے آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکچولی مین جو آپ کے آرگنز ہیں بونز ہیں لگمنٹس ہیں پارٹس کا آپ کو بتانا ہوں چاہیے فرنٹل پرین پرائٹل پھر اکسی پیٹل ریجن اتنا پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ ریپورٹ پڑھیں اور ریپورٹ میں آپ کو فائنڈنگز میں اگر سمجھ نہیں بھی آرہی تو آپ جو ہے وہ اس کے کنکلوئین پر یا ایمپریشن پر ڈریکٹلی چلے جائیں اور اس کو ریٹ کریں تو آپ کو جو میں نے ترمینولوجیز بتائیں انہی میں سے ورڈ انہوں نے یوز کی ہوتے ہیں جس سے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایکچولی اس میں ہے کیا تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے سیٹی فائنڈنگز آر سیجیسٹی و آف ریسنٹ انفارک اب اگر آپ کو یہ پتا ہوگا انفارکٹ ایکچولی ہے کیا انفارکٹ یہ ہے کہ وہ آرٹری اکلوڈ ہوئی ہے اس ایریا کی کس ایریا کی بات کر رہا ہے وہ بائی لیٹرل سیریبرل ہیمیسفیر یعنی کہ دونوں جو برین کے آپ کے ہیمیسفیرز ہیں سیریبرم کے ان کے اندر جو ہے وہ ریسنٹ انفارکٹ ہے ان دے ٹیریٹری آف بائی لیٹرل پی سی ہے یعنی کہ دونوں طرف انفارکٹ ہیں پسٹریر کمیونیکیٹنگ آرٹری میں تو آپ جب سیٹی کا اگر وہ آپ کو ایمیج دکھائیں گے تو آپ کو انہی ایریا میں انفارکشن نظر آئے گی وہ گریش سا یہاں بلیکش سا ایریا اگر تو بہت بڑا انفارکٹ ہے بہت بڑے ایریا کو کور کر رہا ہے جس طرح اس میں سیریبریل ہیمیسفیر کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پیشنٹ کو ساتھ ہی پریلیسز ہونے شروع ہو جائے گا فالج کا اٹیک ہوتا ہے یہ اگر انفارکٹ ہوتا ہے اور بہت بڑے ایریا پر ہوتا ہے تو ساتھ اس پیشنٹ کی یا اگر رائٹ سائیڈ ہے تو لیٹ سائیڈ ویکنس سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو پتا ہے نا ہو سکتا ہے فیشل پالسی بھی ہو جائے کہ اسے بولا نہیں جا رہا یا اس ایریا میں بھی کھچا ہو ہے تو یہ صرف آپ کو ریپورٹ میں یہ تیزے بتاؤنی ضروری ہے پھر لکھا ہے مائل ڈیج ریلیٹیڈ سیریبری اٹروفک چینڈیز یہ میں نے کل بتایا تھا کہ اگر پیشنٹ کا برین سکین آپ کرواتے ہیں مطبع وہ گر گئے ہیں ایج زیادہ ہے سکسٹی سکسٹی فائف کی رینج میں ہے تو اگر ان کی گر گئے ہیں تو آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہیمریج بغیرہ یا بلیڈ بغیرہ تو نہیں انٹرنل سٹارٹ ہو گئی لیکن اگر اس کا نارمل برین سکین ہے اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوتا ہے مائل ڈیج ریلیٹیڈ سیریبری اٹروفک چینڈیز تو یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تو آپ کی آرگنز بھی جس طرح ان کی بھی ایج ہوتی چلے جاتی ہے تو برین کی بھی ایج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سکرنا شروع کر دیتا ہے اٹروفک چینڈیز آنا شروع ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اولڈ ایج میں پیشنٹ کو ڈیمنشیا ہو سکتا ہے یعنی کہ چیزیں بھونا شروع ہو جاتی ہیں نیند میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ جس میں یہ نورمل فائنڈنگز ہوتی ہیں اگر مائل ڈیج ریلیٹوٹ سیریبریل اٹروفک چینڈیز لکھاؤ ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی یہ ہمارے پاس سیٹی کی ریپورٹ تھی ہے کی یو بی کیسکین کی کی یو بی سٹینڈ فور کیڈنی یوریٹر اینڈ بلیڈر ٹھیک ہے یہ نورمل پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سٹی کا ایمیج ہوتا ہے وہ کنٹراسٹ انہانس ہوتا ہے میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی کسی نے دیکھا اس کو جو لنک بھیجا تھا اپنوں کو کسی نے اس لنک کو دیکھا تھا اچھا اگر آپ دیکھتے اس کو تو وہ کنٹراسٹ انہانس سٹی سکین تھا اس کے اوپر سی ای سی ٹی لکھا ہوا تھا کنٹراسٹ انہانس سٹی سکین ٹھیک ہے تو وہ ایک ٹرمینولوجی ہے کہ آج کل پہلے تو بول دیتے تھے ویڈایوی کنٹراسٹ ویڈاوٹ آئیوی کنٹراسٹ لیکن اب وہ سیکٹ کی ترمینولوجی ایک سی ای سی ٹی تی تی ایک ترمینولوجی جو ہے وہ انٹروڈیوز ہوئی ہے کہ وہ ہر ایک پر یہ لیجیتے ہیں کنٹراسٹ ٹھیک ہے اب اس کی اگر آپ فائنڈنگز دیکھیں یا کنکلوی نہیں دیکھیں فائنڈنگز میں انہوں نے آپ کو میں نے بتایا کہ کیلکولیس جو ہوتا ہے سٹون جو ہوتا ہے وہ بھی ہائی ڈینسٹی ہوتا ہے تو وہ وائٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے کچھ کیسیز میں کچھ پیشنٹس جن کو بہت بڑا سٹون ہوتا ہے وہ ہمیں ایکس رے کے ایمیج میں نظر آتا ہے جب ہم ایکس رے ڈومن کرواتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کڈنی کے ایریا میں وہ سٹون نظر آ جاتا ہے اگر اس کا جی بی کا سٹون ہے یعنی گال بلیڈر کا سٹون ہے اس میں بھی ہمیں 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 ہائیٹ ہائیپوکانڈریم میں نظر آتا ہے جہاں پہ لیوہر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لکھا ہوا اس کے کنکلوئین میں لیفٹ یورٹی کیلکولس کاؤزنگ مائل لیفٹ ہائیڈ نیفرو یورٹر اور ہپیٹو مگیلی اب دیکھیں یہ آپ نے سیٹی تو نہیں دیکھا لیکن آپ کے پاس ریپورٹ آگی اس میں اس نے کنکلوئین میں دے دیا جی ہپیٹو مگیلی آپ کو ڈیزیز کا پتا ہونا ضروری ہے کیا آپ کو ریپورٹ دکھائیں اور پوچھیں اس میں کیا لکھا ہوا بتا دیں تو آپ پتا ہو ہپیٹو مگیلی ہوتا ہے لیور انلارجمنٹ کچھ میں لکھا ہوتا ہوتا ہے پیٹو سپلین مگیلی یعنی کہ لیور is enlarged in size with سپلین is enlarged in size سپلین بھی اب اس case میں یہ دیکھیں ٹیکنیک میں لکھا ہے کہ سپلین is not enlarged یعنی کہ سپلین تو normal ہے لیور is enlarged in size تو لیور کی enlargement کو ہم میڈیکل ٹام میں کیا بولتے ہیں پیٹو مگیلی ٹھیک ہے نولن اس کا 12 to 14 سینٹی ہونا چاہیے کہ ایک نیٹ مگی کیا ہے پھر اگر کوئی ڈیزیز ہے تو ڈیزیز کی ٹرمی نولوجی یہ چیزیں پتا ہوں گی تو آپ پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز بہت ایزی ریپورٹ ریٹ کرنا کہ آپ نیٹ سے مدد لیں اگر آپ کو ڈیزیز کا میڈیکل فیلڈ میں تو آپ آ گئے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی میڈیکل کی ٹرم آپ کو نہیں سمجھ جا رہی یا آپ کے لئے نیو ہے آپ اس کو google پر سرچ کریں ایک دو جگہ پڑھے آپ کو پڑھے 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 آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ لاب سے ہیں آپ 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 کو چیز خلیر ہو جائے چھیک ہے جی یہ بھی ایک ریپورٹ ہے ہاں جی کوئی کوش کسٹن کرنا نگا تھا میم میں نے کہنا تھا کہ یہ بھی آپ نے سٹون کا بتایا ہے سٹون مہم مطلب میں اس میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ سٹون کس کے بس اتنا بتا چلے گا کہ سٹون پریزن ہے وہ بھی ہم فردر کر مائیں گی اس کیمیسٹری بیٹے جو سٹون ہوتا ہے سٹون کیلشیم کا ہوتا جو آپ کے کیڈنیز میں ہوتا ہے یا آپ کے جو کہ کیلشیم کا بھی ہو سکتا ہے اور جو گول لیڈر میں جو اس کا بائل کا بنتا ہے یا وہ جو کہتے ہیں اس کو کائل سے بن جاتا اس میں پھر ہم لوگوں کو اگر ہم اس کا الٹرسون پر کروائیں تو ہم ہم الٹرسون پر ہی کنفرم ہو جاتا ہے اگر بائل کا بناوگا سٹون اس کی جو ہے وہ ایکو جنیسیٹی اور ہوگی وہ پھر ہم لوگ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی کیل ایس یا کچھ اس طرح کا ایفیکٹ دینا شروع لیکن جو کیلشیم سٹون ہوتے ہیں وہ تو پیور لیوائٹ نزر آتے ہیں کیلشیم پوچھ رہیو مہم میں یہی پوچھ رہیو کہ اتنا تو ہمیں کنفرم ہو گیا سٹی دیکھ کے یا ایکس ریم اگر کبھی شو ہو گیا کہ سٹون ہے تو پھر ہم فردر اس کی کمیسٹری کروائیں گے کر ہمیں نہیں پتا کمیسٹری کروائیں گے کہ سٹون کون سے پھر آگے ضرورت نہیں پتتی نا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹون ہے اور یہ یہاں پہ آپ کے کیا کہتے ہیں کوئی اس کا فنکشن تو ہے نہیں ہے کوئی بنامیلیٹی ہی ہے تو پھر آپ اس کو سجرکل ایکسیین کی طرف ہی آپ جاتے ہیں پھر کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہاں اس کے بعد جب اپریٹ ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ سٹون ایکچول تھے اس چیز کے ٹھیک ہے تو سٹون جو ہیں وہ بیسیکلی ان کا ریموول ہی ہوتا ہے کڈنی میں اگر سمال ہوتے ہیں تو وہ کچھ لیتو ٹرپسی کے ساتھ ان کا جو ہے ان کو بلڈ سے جو ہے وہ یورینیشن کی فارم میں فیر آؤٹ کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے کہ کہتے ہیں ان کے سرجیکل ایکسیین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر سٹون ہے تو اس کے آگے کیمسٹری کی ضرورت نہیں کیمسٹری یا باقی فائنڈنگز وغیرہ ضرورت پڑتی ہے ٹیومر کے کیس میں یا اگر کہیں پہ سسٹک میس ہے سسٹک مطلب جس میں فلویڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو آپ کے سامنے آتا ہے سیٹی سکین آتا ہے مرائی آتا ہے اس میں لکھا آتا ہے سسٹک میس پریزنٹ تو سسٹ فلویڈ فلویڈ کیوٹی اگر ہم لیمن لینگویج میں بات کریں تو کہہ دیتے پانی کی تھیلی ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیز اگر ہوتی ہے تو اس کیس میں کنٹراسٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے کنٹراسٹ والے سکین ہوتا ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو کہہ کہتے ہیں آپ کہلیں اس کی پھر نیچر بھی فائنڈ کرنی ضروری ہوتی ہے پیثولوجی کی اس میں ایکٹری یہ پھر اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے یہ کس قسم کی ڈیزیز ہے ٹھیک ہے تو کڈنیز میں بھی کئی بار سسٹ ہوتی ہے تو یہ چیز سسٹ ٹھیک ہے میم سسٹ سسٹ مسک یا سسٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں لیمان لینگویج میں پانی کی تھیلی کیونکہ اس میں فلویڈ فیلد ہوتا نا کیوٹی ہوتی ہے جس لائک ہم لوگ نے آپ کو یاد وہ ٹی وی کا جو ہم نے دیکھا تو اس میک سسٹ کیوٹی بنی سسٹ سسٹ ریپورٹ ہے اگر آپ دیکھیں یہ نورمال اس میں لکھا آر سیریبریل ہمیسفیر اس کی آپ فائنڈنگ میں لکھا جائیں تو لکھا ہے پس لائن میں سیریبریل ہمیسفیر شور نورمال سلکائے انگار ہے پیٹرن فوکل ہائیپو ڈینزیٹی اب دیکھیں جو ہم نے لفظ پڑھے تھے ہائیپو ڈینزی ہائیپو ڈینزی وہ لکھا ہے ہائیپو ڈینزی ہے کہ اس اریا میں infarct ہو is noted in پیری وائیٹ میٹر اس نے وائیٹ میٹر کو انوال کی اب اس پر آپ کو چلے گا سیٹی میں کی وائیٹ میٹر اور گری میٹر ہے یہ آپ کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سپائنل قوڈ میں انٹرنل وائیٹ میٹر ہوتا آؤٹر گری میٹر ہوتا تو برین میں انٹرنل وائیٹ میٹر آؤٹر گری میٹر تو یہ چیزیں پر آئینا ایٹمی میں نے آئینا اید ہو تو آپ کو سمجھ آجاتی ہے جس انٹیری آئیٹ انٹرنل کیپسول آئیک سیجیسٹی ایکیوٹ اسکیمک چینج اب جب آپ نے اوپر ہائیپو دینسٹی کا ورڈ پڑھ لیا تو یہ ہی سکیمیا ہے کسی کا اسکیمی چینج نو انٹر سیر بر انٹر سب ایک یہ تھا ہمارا سیٹی کا بیسیکلی اب اگلا جو لوگ نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے میگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن ڈیفیکل بھی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں بھی 3D ایمیج دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں جس طرح سے نظر آتے ہیں جس طرح آپ کے بک پہ انہوں نے anatomy کے کچھ پچھر بارا لگائی ہوتے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بکاری ہو تو اس طرح کا ایمیج ہم لوگوں کو ایسے نظر آتے اس کے پر بیو ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ مری کی ماشین سیم ویسی ہوتی ہے جس طرح کی آپ کی سیٹ سکین کی ماشین ہوتی ہے لیکن اس میں ہوتا ہوتا ہے بڑے بڑے مگنیٹس کو مگنیٹک کوئیل ہوتی ہیں گریڈین کوئیل ہوگئی اور بہت ساری کوئیل ہوتی ہیں بہت بہت امیج بنتا ہے مگنیٹی ریزیل انسی مجیگ اس ایر ریڈی اللوجی ٹکنیک دات یز مگنیٹیزم ریڈیو وییو ویو 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 کمپیو ویو مجید امیج آف بوڈی سٹرکچر تم ایس مجید میں ایکس ریزی مجید سوڑی ایکس ریزی ایکس ریزی میں ساؤنڈ ویڈ تو پھر ایم رائے میں کیا یوز ہو رہا تھا ہائی مگنیٹک فیلڈ اس میں بہت زیادہ مگنیٹک فیلڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کا ایم رائے کرنا ہے اور جو کرنے والا تکنولوجسٹ ہے یا کوئی بھی ہے وہ اندر اس کے پاس کوئی سیفٹی پننا ہو کوئی ہجاب پننا ہو کوئی مگنیٹک چیز اس کے پاس نہ ہو ورنہ وہ اتنی سپیڈ سے اٹریکٹ ہوتا ہے یہ اس کی طرف یہ مشین کی طرف اس طرح جانا وہ انجری کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ نا بہت مزے کی فیلڈ ہے کہ اس میں جو ایمیج آپ کی باڈی سے بنتا ہے نورمالی تو ہم نے کیا کہ ایکس ریز گئیں باڈی کے اندر گئیں اور کچھ نے ابزورپ کر لی کچھ سے پاس آؤٹ ہو گئی اور ایمیج بن گیا ہمارے پاس فیلم کے اوپر ایمیج بن گیا لیکن ایم رائے کی کیس میں ہمارے پاس جو ایمیج بنتا ہے وہ واتر سے بنتا ہے فلوئیڈ سے بنتا ہے جس میں ہائیڈروجن اوکسیجن کماؤن ہوتے ہیں میلی ہائیڈروجن ٹھیک ہے تو ایمیج بیسٹ اون پرنسپلز اوپ ایمیج نیوکلی مگنیٹی ریزننس جو ہوتی ہے یعنی کہ نیوکلیائے جو ہوتے ہیں انہوں نے اللہنہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں یہ اٹومک لیول تک جا کے یہ چیز ہو رہی ہے اس کے ایمیج جو ہے باڈی کے فلوئیڈ سے وہاں سے ٹینویشن ہوتی ہے سیگنل کی نائنٹی نائنٹی سیون میں سب سے پہلا جو ہمارے ایکزام تھا وہ پر فارم ہوا تھا اور اس میں پانچ گھنٹے لگے تھے اس ٹائم پہ پانچ گھنٹے لگے تھے لیکن اب دس منٹ پندرہ منٹ ہارڈلی ثرٹی منٹس لگتے ہیں اگر پیشنٹ کا سکین لونگ ہو اور یہاں پیشنٹ ڈیڈیٹیبل ہو ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ مگنیٹی ریزننس ایمیجنگ کا ایمیج جو ہے وہ ایکچولی بنتا کس طرح سے ہے ایمیرائی میکس میکس یوز آف مگنیٹک پروپرٹیز آف سرٹن اٹومک نیوکلی ہے یعنی کہ ہماری باڈی میں جتنے بھی کہلیں آرگنز ہیں انٹرنل ٹیشو لیول پہ اگر بات کریں تو وہ کچھ نہیں کچھ اٹومک پارٹیکل سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہائیڈروجن نیوک نیوک نائیٹروجن مغیرہ اور اس طرح کے اوکسیجن کی کمپاؤنڈز پایا جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مینلی اس نے یوز کرنا ہوتا ہے پروٹون کو سنگل پروٹون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پروٹون ہائی جب مگنیٹک فیلد ہوتی ہے تو اس میں آلائن ہو جاتے ہیں بات کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ جو ہے امیج صرف اس کا لے سکتے ہیں جس میں سے آپ کو واتر کا سگنل ملتا ہے ٹھیک ہے اب ہماری بارڈی میں دو جو ہے وہ کہتے ہیں سٹرکچرز ایسے ہیں جہاں سے جو ہے کہتے ہیں آپ کا جس میں واتر نہیں پریزنٹ ہوتا آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں جہاں سے وہ اپاس امرائی کا سگنل جس کا نہیں ملے گا بارڈی میں ایسی کون سے چیز ہے جس میں واتر پریزنٹ نہیں ہوتا بارڈ 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 کہ وہ ہوتا ہے نا گو بارڈ اس بارڈ 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 ٹیتھ ہوتے ہیں نا ان کا بھی مجھنی بنتا ہے اس پر بون اور ٹیتھ تو اس سے ایک چیز وازیہ ہو گئی کہ ہماری جو کہہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اچھا امید جو بون کا نظر آتا ہے وہ سیٹی سکین پر نظر آتا ہے اور جو ہمارے مسل کا نظر آتا ہے یا سوفٹ اسیو کا نظر آتا ہے وہ ایم آرائی پر نظر آئے گا یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں گھر بات ہوتی ہے کبھی کہ ہمارے یہ یہاں پر ٹانگ میں درد ہے اور اس طرح سے اور وہ کوئی مسکلر پین ہے تو آپ سے پوچھیں کیا کروانا چاہیے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر سیٹی سکین بون کی کوئی انجری ہوئی ہے کوئی فریکچر کی انجری ہے مطلب فریکچر کی اسٹری ہے یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا یا ویسے کوئی گرنے سے کچھ ہوا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر فریکچر ہے تو ہم سیٹی سکین کروائیں گے لیکن اگر مسکلر پین ہے کوئی لگمنٹ ہے انٹرنل نہیں کی کوئی پین ہے تو آپ لوگ اس کا امرائی کروائیں گے امرائی is good for soft tissue and سیٹی is good for bone بیسے تو سیٹی پہ سارے اورگن نجھر آتے ہیں لیکن اگر جنرل بات کی جائے کہ امرائی versus سیٹی امرائی جو ہے وہ soft tissue کے لیے ہے اور سیٹی سکین وہ بون کے لیے کونسی بات ریپیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ امرائی پہ بون اور ٹیتھ کا ایمیج نظر نہیں آتا ٹھیک ہے جی اب کیا ہوا کہ ہماری بارڈی میں کس سے ایمیج بنتا ہے اس کا ہائیڈروجین کے نیوکلیائی سے کیونکہ اس میں سنگل پروٹون ہوتا ہے وہ نوملی وہ رینڈم لی بکھرے ہوتے ہیں لیکن جیسے وہ میکنیٹک فیلڈ کے اندر آتے ہیں برین کے لیے جو ہے اگر تو آپ نے امرجنسی میں سکین کروانا ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے تو آپ فوراں سے سیٹی برین کروائیں گے آپ کو اس کی بلیڈ ہوگا رہا پتہ لگ جگہ لیکن اگر پیشنٹ کو جن کو وہ ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اپی لیپسی وغیرہ ہوتے ہیں سیزرز وغیرہ ہوتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں یہاں کوئی ٹیومر ہے تو آپ اس کے لیے برین کے لیے امرائی کروائیں گے ٹھیک ہے کچھ جب پیشنٹ کو ملٹا ہے تو ان کی باڈی اکی ساف سے چارج ہو جاتی ہے نیوکلیر can be rotated using radio waves and they subsequently oscillate in the field while returning to equilibrium یعنی کہ وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈیو فرکنسی کی بھی کوئلز ہوتی ہیں جن سے پھر انکو روٹیٹ کروایا جاتا ہے کیکہ سیگنل پھر ہمیں وہ بہت شورٹ سیگنل ہوتا ہے جو نوملی آلائن ہونے سے ہوتا ہے یا ان کو ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ جب اپنی نومل سٹیٹ میں آتے ہیں تو جو سیگنل امیٹ ہوتا ہے اس سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ انفرمیشن ملتی ہے لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے پھر لیس دوبارہ radio فرکنسی اسیلیٹ کرواتے ہیں پھر وہ دوبارہ سٹیٹ کرواتے ہیں یعنی کہ اس طرح دوبارہ دوبارہ ڈیٹ کرواتے ہیں سگنل انٹینسٹی بڑھاتے ہیں اور ہمارے پاس اچھا سا سگنل آتا ہے اب یہ ادھر پکچر ہے کہ نوملی اس طرح رینڈم لی ہی جیسے مگنیٹک فیلد اندر آتے ہیں تو اس طرح آلائن ہو جاتے ہیں اور اس شیپ میں آلائن ہوتے ہیں جس طرف مگنیٹک فیلد ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرف کو ہی امیج ہمارا بنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں سکرین پر امیج مل جاتا ہے یہ صرف جنرل آپ کو بتا چاہیے ایکچولی امرائی ہوتا کیا ہے اور اس میں امیج کس طرح سے بنتا آپ یہ نہ کہیں وہ امرائی اور سٹی کا سٹی میں جو ریڈی ہوتے ہیں جبکہ امرائی میں ریڈی نہیں ہوتی لیکن مگنیٹ ہوتے ہیں اور مگنیٹ وہ بھی ہائی انرجی کے ہوتے ہیں ہائی انرجی مگنیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہائی ایٹم سے بنتا ہے ہائی ایٹم اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں نورمال وہ رینڈم اچھا جی اب اس میں ہم لوگ نے جس طرح بات کی تھی ہائی پر ڈین کی اور ڈین کی اس میں صرف ورڈ چینج ہوتا ہے میننگ سیم ہوتا ہے اس میں صرف ورڈ ہوتا ہے ہائی پو انتنس این ہائی پر انتنس ٹھیک ہے باقی چیزیں ہوتی ہوتی ہیں جس ہم لوگ جس طرح ہم لوگ نے ہائی پر ڈین پڑ رہا تھا وہ برایٹ ہوتا ہے اسی طرح ہائی پر انتنس رہا وہ برایٹ ہوگا یہ ہم اس ٹھیک ہے اس کو کریٹ کر لیجائے ٹھیک ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں ہائیپر انٹینس اور ہائیپر انٹینس ہوتا ہے اب یہ کہ ہم امرائی پہ دیکھ کیا کیا سکتے ہیں یہ انڈکیشن ہیں کہ آپ کو کیا چیزیں امرائی پہ نظر آ سکتی ہیں جتنی ڈیزیز ہوتی ہیں برین کی وہ سب سے بیسٹ کیا ہوا پھر امرائی انکلیوڈن ایک چیز یاد رکھیں کہ ٹیومر جہاں پہ بھی ہو سیٹی میں ہو امرائی میں ہو اگر آپ نے دیکھ نہیں ہے تو کنٹراس اگر وہ نوملی نہیں نظر آری تو ہم اس میں دو طرح سے کرواتے ہیں مرائی without and with کنٹراس تاکہ ہمیں پہلے اور دوسرے میں فرق پتہ چل جائے کہ کچھ میں نومل بھی ہوتی ہیں کوئی محس یا بائی بھر بھٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈیفرینشییٹ کرنے کے لئے دونوں طرح سے میرے اس کا لیتے تو سپورٹس انجریز دیکھنے کے لیے پھر اس کے الاوہ سپائنل کارڈ کے لیے بھی سب سے بیسٹ ہوتا ہے مسکلو سکیلٹر پروبلم میں نے آپ کو بتایا سوف ٹیشو میں آجاتا ہے ویس کے لیے وہ پھر فنکشنل سٹڈی آجاتی ہے پھر جی پیلوک پروبلم پروس پروس پروبلم گیس رنس ٹریک کنڈیشن ایر نوز کنڈیشن اور سوف ٹیشو بون کے لیے سپیسیفائی نہیں بون میں نے آپ کو بتایا سب سے بیسٹ نظر آتی ہمیں سیٹی سکین پہ سوف ٹیشو کے لیے بہت گروپ ہوتا ہے بہت اچھی انفرمیشن ہمیں اس پہ نظر آتی ہے دوسرا ایک اور چیز یاد رکھئے گا آپ لوگ کو یہ چیزیں جنر نولیج کے لیے پتا ہونے چاہیے کہ اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ پریگنٹ ہے آپ اس کا الٹرسون بھی کروا سکتے ہیں آپ اس کا ایم آر آئی بھی کروا سکتے ہیں ان امرجنسی لیکن آپ اس کا سٹی سکین نہیں کروا سکتے کیونکہ اس میں ریڈیشن ہوتی ہیں ایم آئی بھی آپ فرس ٹرائمیسٹر میں نہیں کروا سکتے کیونکہ جو بی بھی ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس کی آرگینو جنیسز ہو رہی ہوتی ہوتی آرگنز ڈویلپ ہو رہی ہوتا اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایم نیوٹک فلویڈ ہوتا ہے تو وہ ایمیج تو اس سے اچھا بنے گا لیکن وہ بی بی کیلئے ہامفول ہوگا اس کو بی بریشن کوز کرتا ہے جو میگنیٹی ریزنن سی سی تی تو بیلکل نہیں کروائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہاں اگر زیادہ امرجنسی ہے اس میں آپ نے یہ فیصدہ کرنا ہے جو مدرہ اس کیلئے جو ہے وہ ڈیتھ اور لائیف کا کیس بن گیا تو اگر اگر کروائیں کروائیں اگر آپ گھر میں کوئی پیشن اس طرح ہو مطلب وہ پریگننسی ہے اور ان کو کہتی ہے جی میں اس ٹی سیٹی تو بلکل بھی نہیں کروائیں نہ سیٹی نہ ایکس ری اگر وہ ہسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کو گائیڈ کر کے بیجنا ہے کہ ایکس ری 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 سائٹ پر نہیں جانا کیونکہ جو جو بچوں میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایکس ری جی ہے تو امرائی ہو سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ فرس ٹرائمیسٹر میں نہ کروائیں ادروایز امرائی سیف ٹھیک ہے سچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی آگے چلتے ہیں یہ تھا کہ امرائی پہ ہم کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگلا ہے کون کون امرائی سکین نہیں کروا سکتے اب جب بیگنیٹک فیلڈ ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو کوئی بھی چیز ہے تو ٹک نہیں سکتی تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چیزیں بھی پتہ ہونے چاہیے کہ کچھ ہلڈر پیشنٹ ہوتے ہیں یا آپ کے گھر میں ہی ایسا ہوتا جس کو پیس میکر ڈلواتے ہے تو آپ نے اس کو یا تو جہاں سے آپ پیس میکر ڈلواتے ہیں آگے بھی جن کو مطلب کیونکہ کارڈیک جو بہت کامون ہو چکی ہماری سوسائٹی میں تو اگر کسی پیشنٹ کو پیس میکر ڈلتا ہے تو پیس میکر پیس میکر مری کمپیٹیبل ہو یعنی وہ اتنی میکنی 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 اپنی طرف کھینٹی ہے کہ اڑھ کے بندہ جا لگتا ہے بہت میکنی میکنی ٹھیک ہے تو کون کون سے ہیں جن میں مری نہیں ہو سکتا نمبر ایک پیس میکر جن میں پیس میکر ہوا ہوا ہے سرٹن کلپس کس ٹائم پہ جو ہے وہ لگتے ہیں اگر پیس کو یہ دیکھیں جو ہے کہ ہوا ہے ہیڈ انجری ہوئی ہے اور اس کی بلیڈ ہو گئی ہے جہاں اس کی برسٹ ہوتی ہے جب اس کی اپریٹ کرتے ہیں اس کو کلوز کرنا تھا تو وہاں پر سرٹن کلپس لگا جاتے ہیں جس طرح آپ کہلیں پن ہوتی ہے نا لائک کیا کہتے ہیں جو آپ کے سٹیپلر پن ہوتی ہے اس طرح پن ہوتی ہے تو وہ کلپس ہوتے ہیں تو وہ میٹیلی ہوتے ہیں تو اگر آپ کے برین میں وہ کلپس ہیں تو آپ کو آپ پر کلپس کرتے ہیں اس طرح چیزیں اگر بائی پاس گراف لگایا پتا ہونے چاہیے کہ وہ mri compatible ہیں یا نہیں ہے آپ کو آپ کے ڈاکٹر سے پتا ہونا چاہیے بیٹری پھر یہ بھی یاد رکھئے گا ایک اور انفرمیٹیو بات آپ بتاتے ہیں جو سٹینٹ ہیں وہ آپ کی ویسل میں پڑھتے ہیں وہ بھی میٹیلک ہوتے ہیں لیکن وہ بھی mri compatible مطلب ہوتے ہیں mri پر اس کا اتنا effect نہیں ہوتا اور وہ آرٹری میں ہوتے ہیں آپ کے ہارٹ کی آرٹری میں ہوتے تو ہارٹ کی آؤٹسائیڈ ہیں لیکن وہ آرٹری میں ہوتے ہیں جبکہ پیس میکر جو ہے یہ آپ کے کہتے ہیں ایک شوڑڈر جو ہے آپ کا فرنٹ بات کھائیں کھائی سے نیچے رکھا ہوتا ہے پیس میکر کی بیٹری ہوتی ہے اس کو نیچے رکھا ہوتا ہے اس لئے اس کی لیڈ بھی ہارٹ کے اندر ڈالی ہوتی انٹرنل رائٹ میں پڑی ہوتی تھا تو وہ کوکلیا چینج کرواتے کوکلیا implant کے ان کو herring aid کے طور پر پھر metallic foreign body in your eye یعنی کہ اگر آنکھ میں کوئی چیز چیز چلی گئی ہے اگر آپ کی یا pregnant ہے پرگننسی میں میں آپ کو بتایا ویسے تو سیف ہے لیکن پوشش کریں کہ پرس چیز کوئی چیز کوئی چیز جو آپ لوگوں نے پوشتی کیونکہ قریبا یہ ٹائم ہتم ہونے والا تو 5 منٹس کی بریک لے لیں اس کے بعد پھر دوبارہ اسی لنک پر جوائن کریں ٹھیک ہے آگے ہم لوگوں نے پھر اس کے images کچھ تیکھنے ہے اور ہم لوگوں نے دیکھنا یہ دیکھیں یہ image کتنا اگزیل image ہی ہے سٹی کیس کیس میں ہم اگزیل image دیکھتے ہیں جو سلائس میں ہوتا ہے لیکن ہم اسے اس طرح کا coronal اور sagittal image بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ دیکھیں جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے اس کا question پوش لی جی گا اسی لنک پر آپ نے دوبارہ join کرنا meeting ہتم ہونے والی آگے بس images اس کے کچھ دیکھنے والے رہتے ہیں اور organs